بسم اللہ الرحمن الرحیم معزد ناظرین السلام علیکو میں ہوں حکیم ابو حسان آج کا ہمارا ٹوپک ہے زوف حضم یعنی کہ تبخیر میدہ جب میدہ کسی وجہ سے کمزور ہو کر معمولی غزہ کو دیر سے حضم کرنے لگے تو اس کو زوف حضم کہنے ہیں میدے میں بوجھ اور تناؤ ہوتا ہے ڈھکارے آتی ہیں تبخیر میدے کی صورت میں مریض کو عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں مریض کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے عجیب خوف سا وہ محسوس کرتا ہے تو ناظرین اس کی بھی کئی اقسام ہیں یعنی کہ زوف میدہ سوہ حضم بد حضم خرابی حضم تو یہ وہ اقسام ہیں جو میدے کی خرابی سے تعلق رکھتے ہیں زوف میدہ میں ہوتا یہ ہے کہ میدے کی جو دیواریں ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں اسی طرح سوہ حضم میں کہ غذا پوری طرح حضم نہ ہو غذا پوری طرح حضم نہ ہو اس کو ہم سوہ حضم کہتے ہیں بدحضمی میں میدے میں خرابی پیدا ہونے سے میدے پر بوجھ سا لگتا ہے اور کھٹی دکارے آتی ہیں اور اگر اسی طرح کسی کو خرابی حضم کی شکایت ہو تو اس میں صحیح طور پر میدہ غذا کو حضم نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اس کے اسباب کچھ یوں ہیں کہ کھانے پینے میں بیہ جاتی ہو غذا کو صحیح نہ چبا کر کھانا تیز مسالہ دار غذاوں کا استعمال آنٹوں کی رتوبت کا ناقص ہونا کھٹی موٹی چیزوں کا کسرت سے استعمال اس کے علاوہ سگرٹ نوشی انڈوں کا کسرت سے استعمال بدحضمی ورم جگر بغیرہ اس کے اسباب اور اگر پھر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہے تو اس میں علامات کیا نظر آئیں گی تو علامات میں ہم بات کرتے ہیں تو مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں لیکن عام حالت میں کھانے پینے کی تین گھنٹے بعد میدے میں تناؤ جیمت لانا بیچینی قبض مو کا ذائقہ تبدیل ہو جانا کھٹی دکاریں سستی درد سر پیشاب میں سفید آنا دل کا دڑکنا اس کے اسباب بعض اوقات فم میدہ یعنی کہ میدے کا جو مو ہے اس پر دیمہ دیمہ درد محسوس ہوتا ہے اور یوں لکھتا ہے جیسے کلے جہ جل رہا ہے مو میں چالے بھی پڑ جاتے ہیں لیکن یہ صورتحال بعض اوقات ہوتی ہیں ناظرین اس کے علاج کی سنسلے میں میں گزارش کروں سب سے پہلے یعنی کہ جس سبب سے تکلیف ہو اس کے مطابق علاج کیا جا جس سبب سے علاج تو اس کے لئے کئی نسخہ جات ہیں یعنی کہ آپ سکنجین بنا کے دے سکتے ہیں سفرجل اور تھوڑی سی سنن ملا کر کھلائیں یہ نسخہ میرے کیلئے تقریبا جملہ امراض کیلئے مفید ہے میرے کی جملہ امراض جو ہے اس کے لئے مختصر سا نسخہ مفید ہے مرکبات میں آپ جوارش تمرہنگی دے سکتے ہیں جوارش انارین کھیلائیں اور اس طرح وہ بکبت نشادری جو ہے وہ بہترین ہے جوارش جالی نوز دیں صفوف تبخیر دیں یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ ہو لعزیز میدے کی کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ ہو لعزیز اس سے تم کو فائدہ ہوگا بہتری ہوگی اللہ پاک شفاہ دیں گے پریس کے حوالے سے میں اعز کروں کہ بادی چیزیں جو ہیں مثلاً گوبی ہے آلو ہے بندی ہے چاول ہے اس کے لئے گرم چیزوں کے استعمال سے بھی پریس کریں بادی کے ساتھ ساتھ گرم چیزوں میں بھی آپ احتیاط کریں اس سے پریس کریں انشاءاللہ ہو لعزیز یہ دواء جو میں نے بتائی ہے یونانی دوائیاں ہیں آپ اس کو استعمال ملیں انشاءاللہ میدے کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہو لعزیز وہ بہتر ہوگا شفاہ ہوگی آپ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں پسند آئیں تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں اپنی دواء میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ لہ